تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جان سنو اور اس کے چھے ساتھی وال کے دوسری طرف ایک خطاناک مشن پہ نکل جاتے ہیں تو اس اپیسوڈ میں ہم لوگوں کو زیادہ تر انہی لوگوں کے سینز ملیں گے یا پھر انہی لوگوں کے ایکشنز ملیں گے تو اس اپیسوڈ کی سٹارٹنگ انہی لوگوں کے ایک لمبے اور تھنڈ بھرے سفر سے سٹارٹ ہوتی ہے چلتے چلتے ٹورمن جون سے کہتا ہے کہ تم کو ڈینریس کے آگے جھگ جانا چاہیے یہاں ڈینریس کے نووو والے شوق نہیں ہیں بلکہ ٹورمن کا یہ مطلب تھا کہ تم کو ڈینریس کے آگے نی بینڈ کر دینی ہی چاہیے ٹورمن یہاں جون سے کہتا ہے کہ اگر منس ریڈر نے اپنا پرائیڈ چھوڑ دیا ہوتا تو آج بہت سارے وائلڈنگ سی جان بس سکتی تھی وہیں گینڈری بھی تھورس سے کمپلین کرتا ہے کہ تم نے مجھے جس پجارن کو بیش دیا تھا نا وہ مجھے ماننے والی تھی گینڈری یہاں کمپلین کرتا ہی ہے تب ہاؤن بیچ میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یار تم تو زندہ ہو ہاؤن نے یہاں بیرے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور گینڈری کو بتاتا ہے کہ یہ آدمی چھے بار مر چکا ہے پر یہ تو کبھی کمپلین نہیں کرتا اور یہ سن کے گینڈری بھی شانت ہو جاتا ہے وہیں جورا اور جون کے بیچ میں بات ہوتی ہے جون جورا کے پتا لوٹ کمانڈر موموٹ کی بات کرتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ پہلی بار وال کے اس طرف انہی کے ساتھ آیا تھا اور وہ بہت ہی اچھے اور عزتتار آدمی تھے لیکن جون یا یہ بھی کہتا ہے کہ لوٹ کمانڈر کے ساتھ غلط ہوا ان کی جان انہی کے آدمیوں نے لے لی تھی جون جورا کو اس کے پتا کی تلوار واپس کرتا ہے جو کہ لوٹ کمانڈر موموٹ نے اسے ہی دی دی جون یا جورا سے کہتا بھی ہے کہ یہ تمہاری فیملی کی تلوار ہے تو تم ہی اسے رکھو جورا یہاں جون کی بات سنتا ہے لیکن وہ یہ تلوار واپس لینے سے منع کر دیتا ہے اس سے کہتا ہے کہ میں یہ تلوار نہیں لے سکتا کیونکہ یہ تلوار میرے پتا نے تم کو دیتی اب ٹورمنڈ اور ہاؤنڈ بھی اس سفر میں تھوڑی تھوڑی بات چیت کرنے لگتے ہیں ٹورمنڈ ہاؤنڈ کے جلے ہوئے فیز پر مزاگ بناتا ہے لیکن اس چیز پر ہاؤنڈ بلکل بھی ریاکٹ نہیں کرتا یار آئے ونڈر اگر ان دونوں کی لڑائی ہوگی تو ان دونوں میں سے کون جیتے گا کیونکہ دونوں ہی بہت ہی تگڑے پلیئرز ہیں اب یہاں ان دونوں کے بیچ میں تھوڑی سی باتیں ہوتی ہیں جہاں ٹورمنڈ ہاؤنڈ کو بتا دیتا ہے کہ اس کو بریان بہت پسند ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ونٹر فیل جا کے بریان کے ساتھ شادی کرے گا اور اس کے ساتھ بہت سارے بچے بھی کرے گا اب ٹورمنڈ کی باتیں سن کے ہاؤنڈ اس سے کہتا ہے کہ تم اب تک زندہ کیسے ہو یہاں ٹورمنڈ اس سے بتاتا ہے کہ میں کچھا کچھا فائٹر ہوں شاید اس لیے میں ابھی تک زندہ ہوں اب چلتے چلتے جان اور بیرک کی باتیں بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں جان اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں مر کے زندہ کیوں ہوا اور اب میرا کیا پرپرس ہے لائف کا تب یہاں بیرک اس کو بتاتا ہے کہ ہم کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیوں زندہ ہوئے ہیں بلکہ ہم کو دوسروں کی جان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ہم کو کسی راجہ یا رانی کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ سن کر جان کو اس کی نائٹس واج کی اوٹ کے بارے میں یاد آ جاتا ہے تب یہ ہاؤنڈ آگے آتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ ہم شاید اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں وہ ایک ماؤنٹین کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ماؤنٹین کو میں نے آگ میں دیکھا تھا وہیں ڈریکن سٹون میں ڈینرس اور ٹیڈین آرام سے بیٹھ کے ڈینرس کے سنگل ہونے پر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں ٹیرین ڈینرس سے کہتا ہے کہ جان تم کو پٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ تم سے پیار کرتا ہے یہ سن کے ڈینرس کے فیس پر بلکل نبیوں والی سمائل آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے we are just good friends پھر وہ کنگس لینڈنگ جانے کی پلیننگ کرنے لگتے ہیں ڈینرس ٹیڈین سے کہتی ہے کہ سرسی نے مجھے پکڑنے یا ماننے کی پلیننگ تو کر ہی لی ہوگی اب تک یہ سن کے ٹیڈین اس سے کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرے لیکن آپ کو شانت رہنا ہے وہ آپ کو غصہ دلانے کے لیے بہت ساری حرکاتیں کر سکتی ہے لیکن اگر آپ نے وہاں پہ کچھ کیا تو اس سے وہ باقی لورڈ کے سامنے ایک ایگزامپل سیٹ کر دے گی کہ ڈینرس بلکل اس کے پاپا کی طرح ہے اس لیے آپ کو اپنے آپ پہ ایک کنٹرول بنائے رکھنا ہوگا ٹیڈین اس سے ایک ایمپورٹنٹ سوال اور کرتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ آپ ماں تو بن نہیں سکتی ہو تو اگر اس جنگ میں آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کی جگہ کون لے گا یہ سن کے ڈینرس گصہ ہو جاتی اور کہتی ہے کہ تم مجھے ماننے کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو اور فائنلی وٹیرین کو سلیوشن دیتی ہے کہ جب میں ساتھوں کینگنمز کی رانی بن جاؤں گی تب میں اس بارے میں آگے ڈیسائیڈ کروں گی وہی جون کی پوری ٹیم اس ماؤنٹین کی طرف آ جاتی ہے جس کی طرف ہاں انہیں اشارہ کیا تھا اور یہاں ان لوگ کے آتے ہی موسم اور دردہ خراب ہونے لگتا ہے تب ہی ان لوگ پر ایک پولر بیئر حملہ کر دیتا ہے جس کی آنکھیں نیلی رہتی ہیں ایچولی یہ وائٹ ووکر کا ہی پالتو بھالو تھا تھوروس اور بیرک اپنی تلوار میں آگ لگاتے ہیں اور اس بھالو کو مار دیتے ہیں اور اس حملے سے ان سب ہی کی بری والی پھٹ جاتی ہے بھالو سے لڑنے کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد فائنلی ان کو ایک وائٹ ووکر دیکھی جاتا ہے جس کے ساتھ اس کے کچھ ساتھی وائٹس بھی رہتے ہیں یہ لوگ ان لوگوں کو ٹرپ کرنے کے لیے وہاں تھوڑی دور اور آگ جلا دیتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ وائٹ ووکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے جون اور اس کے ساتھی ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور فائٹ میں جون اس وائٹ ووکر کو مار دیتا ہے وائٹ ووکر کے مرتے ہی سبھی وائٹس اپنے آپ ہی مارے جاتے ہیں لیکن ان سبھی میں سے ایک پوپٹلال بچ جاتا ہے یہ لوگ اس وائٹ کو پکڑ لیتے ہیں لیکن پکڑے جانے کے بعد یہ وائٹ بہت ہی تیز چلاتا ہے اور اس کی آواز سے باقی کے وائٹ ووکرز اور اس کے ساتھی جتنے بھی وائٹس رہتے ہیں وہ سب ہی لوگ وہاں پہ لوگ کے سائیڈ آ جاتے ہیں جون اور اس کی ٹیم اس وائٹ کو پکڑ کر ایک جمی جمائی لے کے بلکل بیچم بیچ آ جاتے ہیں یہاں بیچ میں ایک بڑا سا پتھر بھی رہتا ہے جس کے چاروں طرف پانی بھرا رہتا ہے اس سے پہلے کہ وائٹس اس جگہ کو چاروں طرف سے کھیل لیں جون گھنٹری سے کہتا ہے کہ تم بھاگ کر وال پہ جاؤ اور ڈینریس کو ایک ریون بھیج کے اس سے ہیلپ مام گھنٹری وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے رات ہونے لگتی ہے اور سب ہی وائٹس لیک کو گھیر کے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ لوگ ایچلی لیک پہ اس لیے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ یہ سب ہی لوگ تیر نہیں سکتے ہیں جون اس کے ساتھی لے کے بیچ ام بیچ اسی پتھر پہ رات بتاتے ہیں اگلے دن صبح یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ تھورس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ تھنڈ کو نہیں جیل پاتا بیرک لارڈ آف دا لائٹ سے پری کرتا ہے اور اپنی جلی ہوئی تلوار سے تھورس کی باڈی کو آگ جلا دیتا ہے تاکہ وہ وائٹ نہ بن سکی وہیں گھنٹری بھاگتے بھاگتے کاسل بلیک آخر کار پہنچی جاتا ہے وہاں اس کو سر ڈیوز ملتے ہیں گھنٹری ان سے کہتا ہے کہ ہم کو ڈینرس کو جلی سے ریون بھیجنا ہوگا سر ڈیوز بھی بلکل بھی لیٹ نہیں کرتے اور تورانت ایک ریون بھیجتے ہیں وہی جون اور اس کے ساتھی اس پتھر پر مدد آنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سبھی وائٹس بھی لیک کے پانی کا جمنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ان سبھی کی نظر ایک ماؤنٹین پہ پڑتی ہے وہاں نائٹ کنگ اپنے باقی کے چنگو منگو کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جون سب کو بتاتا ہے کہ اگر ہم نائٹ کنگ کو مار دیں تو سارے وائٹس اپنے آپ مارے جائیں گے لیکن سالہ اتنا مشتر ٹاسک کرے گا کون وہی ساں ڈیوز کا ریون ڈریکن سٹون پہنچ جاتا ہے اور ڈیوز ہیلپ کے لیے نکل جاتی ہے پیرن اس کو جانے سے منع بھی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی جان یہاں پہ رسک پہ ڈال رہی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہ اپنی تینوں ڈریکن کے ساتھ نگل جاتی ہے لیک میں ہاؤنڈ بور ہو رہا تھا تو وہ پتھر ادھا ادھا مار کے بکچودیاں کر رہا تھا کبھی کبھی وہ پتھر وائٹس کو بھی مارتا تھا لیکن یہاں اس کا ایک پتھر جا کے لیک پہ سلائٹ کرنے لگتا ہے جس کو دیکھ کے وائٹس سمجھ جاتے ہیں کہ پانی اب پوری طرح سے جم چکا ہے تو یہ لوگ دھیرے دھیرے ان لوگوں کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں جان اور اس کے ساتھی بہت دیر تک ان وائٹس کا سامنا کرتے رہتے ہیں اور پھر ڈینرس اور اس کے ڈریکن کی انٹری ہوتی ہے ڈینرس اپنے ڈریکن کی مدد سے سارے وائٹس کو مار دیتی ہے اور ان سبھی کو بچا لیتی ہے لیکن تب ہی نائٹ کنگ ڈینرس کے ایک ڈریکن کو اپنے برث کے بھالے سے مار دیتا ہے اور یہ ڈریکن سیدھا جا کے لیک کے اندر گر جاتا ہے تب ہی کچھ فائٹس ڈینرس کے پاس آنے لگتے ہیں لیکن تب جان ان کو روک دیتا ہے لیک کی برب بھی تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے اور جان لرسے لرسے پانی میں گر جاتا ہے جب وہ تھوڑی دیر تک پانی کے باہر نہیں آتا تو باقی کے لوگ ڈینرس کے ڈریکن پہ پیٹ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں تب ہی ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جان پانی سے باہر آ جاتا ہے اور ایک طرح بھاگنے لگتا ہے اور وائٹس بھی اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں جان یہاں پہ اپنی ہار مان ہی چکا تھا لیکن تب ہی جان کے چاچا بینجن سٹارک کی یہاں انٹری ہوتی ہے اور وہ گھوڑے پہ آتے ہیں اور جان کو ان سب ہی وائٹس سے بچا لیتے ہیں بینجن جان کو اپنا گھوڑا دے دیتا ہے اور اس کو یہاں سے جانے کے لیے بول لیتا ہے ڈینرس اور باقی سبھی ایسٹ واج پہ سیفلی پہنچ جاتے ہیں ڈینرس وال کے دوسری طرف جان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے ساتھی اس کو اپنے ایک ڈریکن کے مننے کا گم بھی رہتا ہے تب ہی جورا وہاں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب واپس چلنے کا وقت ہو گیا ہے ڈینرس یہاں پہ تھوڑی دیر اور رکھنا چاہتی تھی ایچولی وہ منی من جان کا ویٹ کر رہی تھی اور تب ہی دور سے ایک گھوڑا چل کے وال کی طرف آ رہا ہوتا ہے جان تھوڑا گھائل رہتا ہے لیکن وہ زندہ بچ گیا ہے ڈینرس جان کو لے کے شپ پہ واپس ڈریکن سٹون کی طرف نکل جاتی ہے جب جان کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ڈینرس اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے جان یہاں اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ویے سے تمہارا ایک ڈریکن مارا گیا یہاں ڈینرس اس سے کہتی ہے کہ جو ہوا سو ہوا اب مجھے ریالیٹی پتا چل گئی ہے اور میں اس وار میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی یہ سن کے جان تھوڑا خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے آگے نی بینڈ کرنے کے لیے رہنی ہوں ڈینرس اس سے پوچھتی ہے کہ اگر تم نے نی بینڈ کر دیا تو تم نورت کے باقی لورٹس کو کیا جواب دوگے اب جان اس کو بتاتا ہے کہ ان کو تمہاری ریالیٹی نہیں پتا ہے جب وہ لوگ جانیں گے کہ تم کیسی ہو اور تم نے ہماری کتنی مدد کی تو وہ لوگ بھی اپنے آپ سمجھ جائیں گے ڈینرس جان کو یہاں آرام کرنے کو کہتی ہے اور وہاں سے واپر چلی جاتی ہے وہی وال کے دوسری سائیڈ نائٹ کنگ اپنے پنٹل لوگوں سے تھوڑی بہت مزدوری کرواتا ہے اور ڈریگن کی لاش کو لیک سے بار کھچوا لیتا ہے اور پھر نائٹ کنگ اپنے میجک کو یوز کر کے ڈینرس کے مرے ہوئے ڈریگن کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیتا ہے وہی ونٹر فیل میں آریا اور سانسا لڑائی کر رہی ہوتی ہیں آریا سانسا کو وہ لیٹر دکھاتی ہے جو اس کو بیلش کے روم سے ملاتا وہ سانسا پہ الزام لگاتی ہے کہ تم نے ہاؤوٹ سٹاک کو دھوکا دیا ہے جب ہمارے پتا کو بیچ بازار میں مارا جا رہا تھا تب تم وہاں سچ دچ کے آرام سے گوڑیا بنی ہوئی کھڑی ہوئی تھی سانسا یا اس کو ریزن دیتی ہے کہ تم میں ایک چھوٹی بچی تھی اور بہت ڈری ہوئی بھی تھی یہ تو ان کے آریا اس سے کہتی ہے کہ جون کو اگر یہ لیٹر مل گیا تو وہ تمہاری سیچویشن سمجھ جائے گا لیکن اگر یہ لیٹر باقی لڈز کو دکھایا جائے تو وہ تمہاری ریسپیٹ کرنا بند کر دیں گے اور اگر لیانا موموڈ کو یہ چیز پتا چل گئی تو وہ تم پہ تھو تھو کرے گی کیونکہ لیانا موموڈ تو اس ٹائم سانسا جس سے ایچی تھی اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہے لیکن لیانا موموڈ میں سانسا سے زیادہ عقل ہے سانسا اب اس بات سے پریشان ہو جاتی ہے اور بیلش کو اس بارے بتاتی ہے تب بیلش سانسا کی بات پہ ایسے رییکٹ کرتا ہے جیسے اس کمینے کو اس بارے میں کچھ بھی نہ پتاؤ جبکہ یہ لیٹر آریا کو اسی کے روم سے ملا تھا بیلش سانسا سے کہتا ہے کہ تم اس میٹر میں بریان کی ہیلپ لے سکتی ہو یا بیلش شاید سانسا سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ بریان آریا کو نپٹا کر اس معاملے کو سلٹا سکتی ہے اب تھوڑی دیر بعد میزٹر سانسا کے پاس کنگز لینڈنگ سے آیا ہوا ہے ایک لیٹر لے کے آتے ہیں اس لیٹر میں سرسی نے سبھی لورڈز کو کنگز لینڈنگ بلایا ہے ایک میٹنگ کے لیے سانسا بریان کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اور پوڈرک میری جگہ کنگز لینڈنگ جاؤ گی اور مجھے رپریزینٹ کرو گی تب یہ سنکے بریان اسے کہتی ہے کہ میں یہاں آپ کو بیلش کے ساتھ اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی اب یہاں سانسا اسے کہتی ہے کہ میری سیفٹی کے لیے یہاں بہت سارے گارڈز ہیں تو تم اور پوڈرک کینگز لینڈنگ جاؤ بریان کو بائے بولنے کے بعد سانسا آریا کے روم میں جاتی ہے اور یہاں اس کا سامان چیک کرنے لگتی ہے تب اس کو آریا کا فیسز والا بیگ مل جاتا ہے جس میں بہت سارے مرے ہوئے لوگوں کے فیسز رہتے ہیں آریا بھی اسی ٹائم روم میں آ جاتی ہے اور سانسا کو چھاپ دیتی ہے سانسا آریا سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے تب آریا اس کو یہاں ڈراتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں برابوز میں فیسز من سے ٹریننگ لے کے آئی ہوں اور اب میں کسی کو بھی مار کے اس کا فیس یوز کر سکتی ہوں میں اس کی آواز لے سکتی ہوں اس کی ہائٹ بھی لے سکتی ہوں اور اس کی زندگی بھی لے سکتی ہوں آریا ایون سانسا کو ڈرانے کے لیے اس سے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میں تم کو مار کے تمہارے لائف جی سکتی ہوں اور ونٹر فیل کی لیڈی بن سکتی ہوں اب یہ سب سنکے سانسا کی تھوڑی پھٹ جاتی ہے اور آریا اس کو بیلش کا چاکو دے دیتی ہے اور چپ چپ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپسوڈ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے